ساغر کے بندیڑکھن میڈیکل کالیج میں پدست ایک ڈاکٹر کے دوارہ کی گئی سراہنی پہل کی لوگ جم کر تعریف کر رہے ہیں بتا دیں کہ ڈاکٹر تلہا ساد کے لیے ٹی بی ایم چیشٹ بارڈ کا پربھاری بنایا گیا تھا جہاں انہوں نے دیکھا کہ بہاں پر تمام پرکار کیا ببستائیں ہیں مریضوں کا علاج کرنے سے پہلے انہوں نے یہاں کی تمام پرکار کی جو آسو بیدائیں تھی آب ببستائیں تھی سب سے پہلے ان کو ببستت کیا ہے اس کے لیے انہوں نے پورے بارڈ کا رینویسن کر آیا اور اپنی جیب سے ہی لاکھوں روپے خرچ کر دیئے بتا دیں کہ انہوں نے یہاں پر ڈینٹنگ پینٹنگ پلمبنگ سے لے کے جو بھی کارے تھا جو بھی مریضوں کو آسو بیدہ ہو رہی تھی ان تمام کاریوں کو ٹھیک کرایا ہے ڈاکٹر تلہا ساد بتاتے ہیں کہ جب کوئی مریض علاج کرانے کے لیے آتا ہے تو اسے کیول دباؤں سے علاج نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بہے مانسک روپ سے بھی سوست ہونا چاہیے اس کے لیے جروری ہے کہ گدے چادر پنکھے بارڈ جو ہے ساپ سدھا ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے لیکن جب انہوں نے پربار سمالا تھا اس دوران دروازے ٹوٹے ہوئے تھے کھڑکیوں کے کانچ ٹوٹے ہوئے تھے گندگی تھی دیواروں میں سیلن آگئی تھی باتروم کے نل چوک تھی اس طرح کی تمام پریسانی تھی مریضوں کو پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یا جمعہ اٹھایا کہ بھئے اس بارڈ کا رینویسن کرائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے سرکاری پند کا انتجار نہیں کیا بھئی اس کے بعد اب بھئے آئی سی یو کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور جلد اسطاپت ہوگا چیسٹ وارڈ 27 اپنے جو بندلخان گورنمنٹ میڈیکل کالج ساگر میں ہے اس میں کافی پہلے پریشانی رہا کرتی تھی اس کے باتروم جو ہے وہ چوک تھے اور باتروم چوک ہونے کے وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ دیواروں میں دھیرے دھیرے سیلن آگئی تھی اور دیوار کافی خراب سی ہو رہی تھی پانی چوک ہو رہا تھا مریضوں کے لیے ٹوائلٹ جانی کی کافی آسو ادھا ہو رہی تھی کئی سارے اس میں نل میں پانی نہیں سہی سے آ رہا تھا اور جو ٹائلز تھے وہ بھی کافی خراب ہو رہے تھے اور وارڈ کی ستھی کافی جر جر تھی اور پھر سے جو ہے کافی لمبے سمیں کے بعد بیچ میں کورونا آنے کی وجہ سے چیسٹ وارڈ کا جو اپنا 27 نمبر تھا وہ اپنے پاس نہیں تھا سو ابھی جو کی اسپطال کے اتھیکشک ہیں اور جو دین صاحب نے یہ اسپطال میں جو 27 نمبر چیسٹ وارڈ ہے یہ پھر سے انہوں نے مجھے سوپا تو میں نے اس کی حالت دیکھ کر کے تیہ کیا کہ اس حالت میں مریض کو نہیں رکھا جا سکتا ہے اور میری ایک عادت ہے کہ سرکاری اسپطال کو بھی جب تک کہ آپ بہترین سویدھائیں نہیں دیں گے تب تک کہ آپ مریض کو سوست نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں پر سوست نہیں کر سکتے ہیں یہ دونوں باتوں میں اندر ہے سوست کرنا اور اس کا علاج کرنا کیونکہ اگر آپ صرف دوائیاں لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں دوائیوں سے کوئی اندر نہیں پیدا کر پائیں گے جب آپ اس کو صحیح ہائیجین میں صحیح پروپر طریقے سے اگر آپ مریض کو نہیں رکھ پا رہے ہیں آپ خود اندر جا لگا سکتے ہیں کہ دیواروں کی سیلن میں کتنے پھنگس لگے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں چادر خراب ہے گدے خراب ہیں اور ساری آوے وسطھائیں ہیں مریض کو ٹوائلٹ جانے کی ویوستہ صحیح سے نہیں ہے ان ساری پریشانیوں کے بیچ میں مریض کیسے رہ سکتا ہے سو میں نے تے کیا کہ اگر اپنے ہی اس طر پر اپنے ہی پاکٹ سے اگر میرے کو پیسے لگ رہے ہیں ہوں لیکن اگر ویوستہوں کو اگر ویوستہت کیا جائے گا اگر صحیح سے ٹوائلٹ بنایا جائے اور صحیح سے ان ساری چیزوں کو ویوستہ میں لائی جائے تو مریض کے ہیت میں کافی ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ جیسا جانتے ہیں کہ یہ سرکاری اسپطال ہے اور یہ پورا جو چھتر ہے بندل کھنڈ کا آپ جانتے ہیں کس میں بگ بیڑی کا کافی زیادہ ویپار ہو رہا ہوتا ہے گھر گھر میں بیڑی بنائی جارہی ہوتی ہے اسی وجہ سے سانس سے سمبندھت کافی زیادہ مریض یہاں پر ہیں اور آپ کی جانتے ہیں کہ یہاں سے کتنی دور تک میں چاہے آپ بھوپال چلے جاؤ چاہے جبلپور چلے جاؤ اتنے دوری تک بیچ میں کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے جہاں پر کس سانس کے مریضوں کا صحیح سے علاج ہو سکے سو بندیل کھن کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سگر میں اگر یہ ویوستہیں مل رہی ہیں تو اچھی ویوستہیں ملنی چاہیے جیسا کہ آپ ابھی اپنے وارڈ میں دیکھا بھی ہوگا کہ بہترین جو کی ویوستہیں ہیں ساری جو چدر ہیں ٹوائلٹ ہیں پردے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں مریض کے سوست ہونے میں مدد کر رہی ہوتی ہیں اور مریض کو ایک ایسی بھاونہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایک گھٹیا جگہ میں علاج ہو رہا ہے جہاں پر کیوں اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے ان سبی سے مریض میں کافی اتصاہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ مریض کے سوست ہونے میں دگنا کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم جلد ہی وہاں پر ایک آئی سیو بھی سپریٹ آئی سیو جو کہ ریسپریٹری آئی سیو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس سے آس پاس کے جتنے بھی چھتر میں جو مریض ہیں جو سانس سے سممندد مریض ہیں ان کو کہیں باہر جانے کے زورت نہیں ہوگی اور سرکاری اسپطال میں ہی ان کا بہترین علاج کر سکیں گے دھنیواد